الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین وَيُتِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَقِيمًا وَأَسِيرًا اِنَّمَا نُتِعِمُكُمْ لِبَجْهِ اللَّهِ لَا مُعِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا صدق اللہم عظیم پرید صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلیکہ وصحابیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلیکہ وصحابیکہ یا حبیب اللہ نویت السنة الیعتقا اقائل وعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ معاصل جو دن بھر میں مجھ پر پچاس مرتبہ برودِ پاک پڑے گا صافحتہو معہو یوم القیامہ تو فرمائے کل روزِ قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا تو پچاس مرتبہ درودِ پاک کی فضیلت ہیں روزانہ کو مستمت تین سو تیرہ مرتبہ درودِ لازلی پڑھنے چاہیے اللہ کریم ہمیں پڑھنے کی تو حفیق اطاف فرمائے مل کر ایک مرتبہ باوازے بلد درودِ پاک پڑھیں گے اللہ سیدنا و مولانا محمد مالی جو و الکرم و علیہ و بارک و سلی صلاتہ و سلام و علیہ یا سیدی یا سیدی یا مقی یا مدنی یا عربی یا حاشوی یا مختلی یا رسول اللہ سلی اللہ علیہ و سلی اشرا محرم جاری ہے فیضانے اہلِ بیعت اللہ پاک انسا تو آقا فرمائے اہلِ بیعت کرام کی محبت ہمارے ایمان کی جان اور ہمارے اہم فرائض میں سے ہے اہلِ بیعت کی زندگی سے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنا چاہئے اہلِ بیعت سے زندگی گزارنا سیکھیں تو آئیے آج اس حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں کہ بندہ جب زندگی گزارتا ہے کبھی صحت مند ہوتا ہے کبھی بیمار ہو جاتا ہے کبھی بیماری آجاتی ہے کبھی مدرستی ہوتی ہے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سید امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی ہو گئے بچپن 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 آپ بیمار ہو جاتے ہیں امام حسن بھی بیمار ہو گئے امام حسین رضی اللہ تعالی یہ دونوں بیمار ہو گئے تو آپ بیماری کے بعد کیا کیا جائے آئیے اہل بیرک زندگی ہمیں بتاتی ہمارے ہاتھ جب بچہ بیمار ہو جائے تو سوچتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو بڑے ڈاکٹر کا پتہ کرتے ہیں اور کسی اچھے ہسپیڈل کا پتہ کرتے ہیں کرنا چاہیے ناجائز نہیں کر سکتے مگر جب امام حسن اور یا یا کہ اس واقعے میں آپ بتاتا ہوں مصرق کتابوں میں موجود ہے امام حسن و حسین بیمار ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ آپ کے ساتھ سیدہ فاطمہ رضی اللہ اور حضرت فاطمہ کی خاتمہ تھی جن کا نام حضرت فتہ رضی اللہ یہ تینوں اس گھر میں موجود یہ اللہ رب العالمین امام حسن و حسین کو شفا عطا فرمائے تو ہم اللہ کی رضا کے لئے روزہ رکھیں گے لہذا انہوں نے روزوں کی منت مان لی اللہ رب العالمین نے امام حسن اور حسین کو شفا عطا فرمائی مماری دور ہو گئی اب منت کو پورا کرنے کا وقت آیا اب کیا ہوا کہ تینوں نے روزے کی نیت کر لی لیکن جب روزہ پورا ہو گیا سارا دن گزر گیا افطار کا وقت آیا حضرت مولان علی شیر خدا کرم اللہ تعالی و چون کریم آپ کھانا لے کر آتے ہیں تین سا جو ہے وہ کسی سے لاتے ہیں اور روزانہ ایک ایک ساپ پکایا جاتا ہے کھانا تیار ہے سامنے موجود ہے افطار کا وقت ہے اتنے میں دروازے پر دستک آتی ہے اور آ کر کوئی کہتا ہے کہ اے علی اے نبی کے گھر والو میں مسکین ہوں اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو سارے کا سارا افطار کا سامان اٹھا کر حضرت علی اس مسکین کو دے دیتے ہیں اور خود پانی سے افطار کر لیتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اگلا دن آتا ہے پھر اسی طرح روزہ رکھ لیتے ہیں پھر افطار کا وقت آتا ہے تو پھر دروازے پر دستک آتی ہے کوئی حضرت علی افطار کا سارا سامان اٹھا کر اس یتین کو دے دیتے ہیں پانی پھجور سے افطار کر لیتے ہیں اس کے بعد تیسرے دن آتا ہے اور تیسرے دن پھر روزہ رکھ لیتے ہیں اور جب سارا دن گزر جاتا ہے تیسرے روزے کا افطار کا وقت آتا ہے ہے کہ اے نبی کے گھر والو اے اہل بیت اکرام اے مولا علی میں قیدی ہوں مجھے قید سے بھی رہائی ملی ہے لہذا اللہ کے نام پر مجھے کچھ لے دو حضرت علی تیسرے دن بھی وہ سارے کا سارا افطار کا سمان اٹھا کر اس قیدی کو اٹھا کر دی لیتے ہیں اور افطار کر لیتے ہیں پانی حضور کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یہ آپ نے قربانی عصار کا مظہرہ فرمایا کہ اپنی چیز آپ نے فقیر کو دے دی یتین کو دے دی اسیر کو دے دی اللہ رب العالمین کو اہل بیت کرام کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العالمین نے اس واقع کا تذکرہ قرآن میں فرما دیا اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا چنانچہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَيُطِعِمُونَ التَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ اور وہ نبی کے گھر والے اللہ کی محبت پر لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں کس کو کھلاتے ہیں مسکین وَيَطِيم وَأَسِيرًا مسکین کو وَيَطِيم کو اور عصیر کو قیدی کو کھلایا کرتے ہیں اور کھانا کھلانے کے بعد احسان نہیں جتلاتے اے کھانا کھلانے کے بعد احسان نہیں جتلاتے ایزا نہیں دیتے بلکہ کیا کہتے ہیں اِنَّمَا نُطْعِمُكُم لِوَدْهِ اللَّهِ کہ ہم تو تمہیں اللہ کی رضا کے لئے کھلا رہے ہیں ہم تو اللہ کی رضا کے لئے تمہیں دے رہے ہیں لَا مُرِيد مِنْكُم جَزَاء وَرَا شُكُورَ ہم تو تم سے کوئی بلہ نہیں مانتے ہم تم سے اس کا کوئی عوض نہیں مانتے اللہ اکبر ایسا بھرانا اہلِ بیتے کرام رضی اللہ عنہ وَجْمَائِن کا ہے تین روزے رکھے ہیں ہمارے یہاں تو جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو ترہ ترہ مرغ مسلم کانے موجود ہوتے ہیں ہمارے افطار کے ٹیبل پر تو ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو پورا سار ہر نہیں کہتے ہمارا حال تو یہ ہے کہ سہری میں اس لیے زیادہ کھانا ہے کہ سارا دن روزہ رکھنا ہے اور افطار میں اس لیے زیادہ کھانا ہے کہ سارا دن روزہ رکھتا ہے کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے بندہ کمزور ہم کو عام دنوں سے زیادہ روزے کی حالت میں سہری افطار کے اندر کھالیا کرتے ہیں مگر اہل بیت کرام کا حال آپ نے ملاحظہ کیا امام حسن حسین رضی اللہ تعالی جب بیمار ہوئے منت مانی تو اہل بیت کرام کی زندگی سے جینا سیکھیں اگر کوئی مسئیبت بیماری آ جائے تو کبھی روزے کی منت ہم بھی مان دیں انہیں شفاہ دیتی تو تیری رضا کی خاتل میں روزہ رکھیں یاد رکھیں کہ پھر یہ روزہ رکھنا واجب ہو جائے گا جبکہ منت جو ہے وہ ہوگی منت اگر پوری ہوگی تو یہ اہل بیت کرام علیہ مردوان کا سخاوت کا حال ہے یہ حال ہے حضرات اہل بیت اکرام علیہ مردوان کی سخاوت تھا اور کیوں نہ ہو کہ یہ گھرانا میرے حضور کا ہے یہ گھرانا میرے حضور کا ہے اور میرے حضور کا حال کہ یہ ہے کہ میرے کریم اسے گر قطرہ کسی نے مانگا ہے جی میرے کریم اسے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہاد نبی پاک علیہ سلام کے دروار سے آقی دعالم علیہ سلام سے قطرہ مانگا جائے حضور دریا عطا کر دیتے ہیں تھوڑا مانگا جائے بے حساب عطا فرما دیتے ہیں تو پھر یہ گھرانا بھی تو میرے حضور کا ہے یہ ساری چیزیں حضور سے سیکھیں ہیں نبی حسین نے دیکھا ہے فاطمہ کو زہرہ نے دیکھا ہے تمام اہل بیت کرام نے دیکھا ہے تو بھلا تو ان کی سخاوت میں کمی کیسے ہو سکتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور چھے درہم لے جا کر حضرت سیدہ کائنات کو دیتے ہیں کہ اسے رکھو اس کا آٹا لے کر آئیں گے لیکن جب وہ چھے درہم سیدہ کائنات کے پاس مولا علی رکھوا دیتے ہیں اتنے دروازے پر ایک فقیر آجاتا ہے مانگنے والا مولا علی اپنے شہزاد امام حسن کو بھیجتے ہیں سیدہ کہ جا کر مولا علی سے والد جرامی سے بتا دیں کہ انہوں نے یہ رکھو آٹے کے لئے چھے درہم رکھوائے ہیں کس لئے رکھوائے آٹے کے لئے رکھوائے ہیں کہ اس کا آٹا لے کر آنا ہے حضرت امام حسن آ کر جو ہے مولا علی کو جب یہ بات کہتے ہیں مولا علی کہتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ظاہری چیزوں پر انحصار نہیں کرتے وہ اللہ کی ذات پر توقع اور دروسہ کرتے ہیں اے حسن دوبارہ جاؤ اپنی ماں کے پاس اور سیدہ اکانات سے کہو کہ چھے کے چھے درم مجھے دے دے پہلے ایک من بایا لیکن پھر چھے من والی ہے اور چھے کے چھے درم مگا کر حضرت مولا علی شیر خدا قضم اللہ و جو کریم نے وہ سارے کے چھے درم فقیر کو دے دی ایسی سخاوط آپ نے کر دی اب کیا ہوا آتا لے کر آنا تھا گھر کے لیے گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے اتنے میں ایک شخص ایک اونٹ لے کر آتا ہے اور آکر مولا علی شیر خدا سے پوچھتا ہے کہ کیا اے علی مجھ سے اونٹ خرید دوگے مولا علی نے فرمایا میرے پاس اس وقت پیسے نہیں ہے کہا ٹھیک بات میں دے دی جیگا کہا ایک سو چاریس دینار میں بیچ ہوں کتنے میں ایک سو چاریس دینار میں کہا کہ بیچ ہوں کہا ٹھیک ہے اس وقت نہیں ہے وقت مقرر ہو جاتا ہے کہ اس وقت میں تمہیں ایک سو چاریس دینار دینار دیے جائیں گے حضرت علی وہ اونٹ لے کر اپنے دروازے پر باگ دیتے ہے اب یہ تھوڑی دیر گزرتی ہے یہ بندہ جاتا ہے ایک اور آدمی آ جاتا ہے اور آخر کہتا ہے کہ یہ اونٹ کس کا ہے مولا علی نے فرمایا کہ ہاں میں بیچوں گا مجھا کتنے کا بیچنا ہے حضرت علی نے فرمایا دو سو درہم یا دینار کا بیچنا ہے تو اس شخص نے دو سو درہم یا دینار حضرت علی کو دیئے اور اونٹ لے کر چلا گیا حضرت علی نے اس میں سے ایک سو چالیس دینار اس اونٹ بیچنے والے کو قرضہ عطا کر دیا اور ساتھ دینار لے کر حضرت سگدہ کائنات کے پاس جاتے ہیں اور فرمایا میرے رب نے وعدہ کیا ہے جو ایک نکی کرے گا اسے بڑھا کر دس بنا دیا جائے گا ہم نے اللہ کی رام چھ دینار خراب کیے تھے اللہ نے دس بنا بنا کر ہمیں جو ہے ساتھ عطا فرما دی ایسی سخاوت اہل بیت کرام کے گھرانے کے اندر نظر آتی ہے ایسی سخاوت اہل بیت کے اندر نظر آتی ہے ایسی سخاوت ہمیں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے اندر نظر آتی ہے لہذا ہمیں اس کا پاس کرنا چاہیے ہمیں بھی سخاوت سکھ نہیں چاہیے مہادم کے دنوں میں صرف لنگر کھانا نہیں ہے بلکہ لنگر کرنا بھی ہے لنگر پھینانا بھی ہے ان کے نام پر باتنا بھی ہے اور کیوں اس لیے کہ ان کے نام پر باتا زائیان اور رائے گا نہیں جاتا میرا رب بڑا بہرکمن ہے اس کی محبت میں دیا جائے میرا رب کبھی اللہ تعالی آپ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کے دربار میں بیٹھے تھے ایک شخص آیا دیہات سے کہیں دور سے گاؤں سے آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں غریب ہوں میری مدد کی جائے مجھے کچھ دیا جائے حضرت ابو بکر موجود تھے انہوں نے اپنا کچھ امامہ یا کچھ اور چیز دے دی اسی طرح حضرت عمر کے انہوں نے بھی کچھ دے دیا حضرت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی انہوں سے حضور نے فرمایا کہ جاؤ بستی میں جا کر دیکھو کسی کے پاس کچھ ہو تو لے کر اسے دے دو تاکہ یہ لے کر اپنے قبیلے میں چلا جائے وہ بندہ کہنے لگا کہ میں جس بستی سے آیا ہوں وہاں چار ہزار لوگ رہتے ہیں اور ان میں سب سے زیادہ غریب میں ہوں سب سے زیادہ غریب میں ہوں تو حضور نے فرمایا ہے سلمان فارسی بستی میں جا کر آواز لگاؤ کسی کے پاس کچھ ہو تو اس سے لے کر اس کو دے دو تاکہ اس کا کام ہو جائے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے دربار سے اٹھتے ہیں اس بندے کو ساتھ لیتے ہیں بستی میں چکر لگاتے ہیں کسی کے پاس دینے کو کوئی چیز نہیں ملتی ہے اللہ اکبر اندازہ کریں صحابہ صدیدہ کائنات فاطمہ تعالی عنہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر سارا ماجرہ بیان کرتے ہیں حضرت فاطمہ نے کہا اے سلمان فارسی اللہ گواہ ہے اللہ جانتا ہے کہ میرے گھر میں تین دن سے فاقع چل رہے ہیں اللہ اکبر تین دن سے فاقع چل رہے ہیں لیکن ساتھ حضرت فاطمہ نے فرمایا اگرچہ میرے گھر میں تین دن سے فاتح ہیں مگر میں اپنے دروازے پہ آنے والے فقیر کو خالی رات نہ بھیجوں گی خالی رات نہیں بھیجوں گی آپ نے کیا اپنا دپٹہ اندر سے لے کر آئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو دیا اور تہا کہ بزار میں جا کر شمون نامی جو غیر مسلم ہے اس کے پاس یہ دپٹہ گرہن گریبی کے طور پر رکھوا دو اور کچھ اس سے مال لے آؤ کچھ سات جو بغیر لے کر آؤ تاکہ کھانا پکا کر میں اسے دوں یہ یہاں سے خالیات نہ جائے یا ویسے اس دے دیا جائے حضرت فاطمہ نے اپنا دپٹہ گھر سے نکال کر دیا حضرت سلمان فارسی وہ دپٹہ لے کر گئے اور شمون کو جا کر کیا دیا اور اس غیر مسلم شمون کو بھی حضرت سلمان فارسی نے سارا واقعہ بتا دیا کہ ایسا ایسا مادرہ ہے ایسا ایسے حالات ہیں ایسے ایسے واقعات ہیں تو شمون جو کہ اس وقت تک دیر مسلم تھا کہنے لگا کہ سلمان فارسی گوا ہو جاؤ ہماری تویت کے اندر جس اللہ کے نبی کی آخری نشانیہ لکھی گئی ہیں اور ان کی اولاد کی جو نشانیہ لکھی گئی ہیں میں نے وہ ساری کی ساری نشانیہ تمہارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیکھ لی ہے اور ان کی بیٹی حضرت فاطمہ کے اندر بھی میں نے وہ نشانیہ دیکھ لی ہے و کہتا سن لو گواہ ہو جاؤ میں تمہارے نبی پر ایمان لے کر آتا ہوں و لا الہ دیکھ غیر مسلم کلمہ پھولیتے ہیں غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہیں حضرت سلمان فانسی اس خوشی کی خبر کو لے کر نبی پاک علیہ سلام کے دروار میں جاتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایسا ایسا مہچرہ ہوا کہی سے کچھ نہ ملا کھوچمہ زہرہ نے یا رسول اللہ آپ کی شہزادی نے اپنا دپٹہ دیا اور ایسا انہوں نے اصحار کیا ایسا انہوں نے صدقہ کیا یا رسول اللہ اس کی بدالت اللہ نے غیر مسلم کو کلمے کی توفیق دے دی اور پھر وہ مسلمان بھی ہو گیا ہے اور اس نے دپٹہ بھی واپس کر دیا ہے انار بھی اس نے دیا ہے یہ اہل بیت کرام کی سخاوت کا حال ہے حضرت فاطمہ پرورش نبی کی گوھر نے پائی ہے پرورش حضور کے گھرانے نے پائی ہے نبی پاک علیہ صلی اللہ کی سخاوت کا حال سجیدہ کائنات نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو بھلا پھر ان کی سخاوت پیچھے کیسے ہو سکتی ہے خود آپ نے ملاحظہ کیا کہ تین دن سے پاک چل رہے گھر پر لیکن کوئی مانگ نے آیا تو آپ نے اسے خادی ہاتھ نہ بھیجا بلکہ اس کے لئے اپنا دوپٹا تک آپ نے دے دیا اور اسے کہا کہ یہ جا کر بیچو اس کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے اللہ اکبر ایسا گھرانا میرے حضور کا ایسا گھرانا میرے حضور کا ہے یہ ہیں ہمارے اہل بیت اللہ رب العالمین ہمیں ان کا فیضان عطا فرمائے اب اسی طرح بات کی جائے امام حسن کی اسی طرح بات کی جائے امام حسین کی سخاوت کی اللہ اکبر سخاوت کے اندر ان کا بھی ایک دریا سمندر بہتا نظر آتا ہے امام حسن رضی اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے آتر آواز دی اور کہنے لگا کہ اللہ کے نام پر مجھے دس ہزار درہم دے دو تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی نے اپنے گھر سے دس ہزار درہم اس کے ایک مرتبہ کہنے پر اسے عطا فرما دی دس ہزار درہم اس وقت کے عربوں بنتے ہوں گے اس وقت کے دس ہزار درہم اس وقت کے کروڑوں عربوں روپے بنتے ہوں گے امام حسن رضی اللہ تعالی انہوں کی بارگاہ کے اندر ایک شخص سایا اور اپنی تنگ دستی اور ناداری کا جو ہے وہ کہنے لگا اور امام حسن رضی اللہ تعالی انہوں کے سامنے اپنی فقر وفاقہ تنگ دستی کا جو ہے وہ رونہ رونے لگا تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے عامل کو بھلایا اور فرمایا کہ پچاس ہزار اشرفیاں اچھے دے دو پچاس ہزار اشرفیاں اسے دے دی گئی اور امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے احیاب الروم کے اندر لکھا ہے کہ جب امام حسن نے پچاس ہزار اشرفیاں اس فقیر کو مانگنے والے کو آپ نے دے دی مگر وہ اکیلا پچاس اشرفیاں اٹھانا سکا اس نے دو غلاموں کو بلایا اشرفیوں کو اٹھانے کے لئے ہمارے ہاں تو ایٹی ایم کارڈ ہے نا کروڑوں اور بھی ہوں تو ایٹی ایم کارڈ کے اندر یا مختلف جو کارس آتے ہیں اس کے اندر پڑے ہوتے ہیں اس وقت یہ سہولت نہیں تھی تو پچاس ہزار اشرفیاں وہ بندہ اٹھا نہیں سکا تو اس نے دو غلاموں کو بلایا اور عجرت پر پیسے دے اپنی اشرفیوں کو اس نے اٹھایا لیکن امام حسن نے یہ کیا کہ وہ غلام آئے تو امام حسن نے ان دون غلاموں کی مزدوری بھی اپنے پاس سے ادا فرمائی اپنے پاس سے اس کی مزدوری بھی ادا فرمائی کہ تمہیں وہ کم نہ ہو جائے اللہ اکبر امام حسین رضی انہوں کی سخاوت کی بات کریں قربان جائیے آپ کی سخاوت کے آپ نے اپنی جان ہی رہے خدا نے قربان کر دی اپنی جان رکھ کے حضور پیش کر دی داتا علی حجوری رحمت داتا کے حضور جو ہے داتا کے نگری میں آذری ضرور دیا کریں اللہ والوں سے رشتہ ہونا چاہئے تابق ہونا چاہئے داتا صاحب اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کی سخاوت کا برا واقعہ آپ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں سے ایک آدمی نے سوال کیا تو امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا ٹھیک بیٹھ جاؤ ابھی تمہیں میرا وظیفہ آنے والا ہے کچھ دیر میں تمہیں ابھی ہم پیش کرتے ہیں لہذا وہ شخص آپ کے پاس بیٹھ گیا ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ سجد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ایک ایک ہزار دینار کی پانچ تھیلیاں آپ کے پاس آئیں اور آ کر قاسم نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ عرض کرتے ہیں کہ ابھی یہ تھوڑا سا قبول فرمالے مزید انشاءاللہ آپ کے حسین رضی اللہ تعالی انشاءاللہ نے وہ پانچوں کی پانچوں تھیلیاں یعنی پانچ ہزار دینار اس فقیر کو مانگنے والے کو فورا نتا فرمالی اور پھر آپ نے اس سے معذرت چاہیے کہ یہ کم ہے چاہیے ہو تو باب میں اور آجان ایسی سخاوت امام حسین رضی اللہ امام حسین رضی اللہ تعالی رہو کے پاس ایک مرتبہ ان کی اہلیہ کی طرف سے ان کی زوجہ کی طرف سے پیغام آیا اور کہا کہ ہم نے گھر کے اندر بڑا مرگ و مسلم ہم نے بڑا اچھا کھانا بنایا ہے آپ کے جو قریب قریب ساتھی ہیں ان کو لے کر گھر میں آجائیں تاکہ ہم ان کی خاطر تعوازوں کر سکے ان کی مہمان نوازی کر سکے اللہ اکبر امام حسین رضی اللہ تعالی ہو آپ مسجد میں گئے اور مسجد کے اندر جو مساکین بیٹھے ہوئے تھے جو فقراء اور سائلین بیٹھے ہوئے تھے امام حسین نے ان کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے ساتھ لے جا کر امام حسین گھر لے کر چلے گئے اور جا کر اپنی اہلیہ کو قسم دے کر فرمایا کہ میرا جو تم پر حق ہے تمہیں اس کی قسم فقیروں کے کھانے میں کوئی قبی نہ کرنا یعنی یہ نہ سوچ لینا کہ میرے دوست میرے ساتھ نہیں آئے تم نے تو جو تمہارے قریبی ہیں ان کو لے کر آنا فرمایا یہ فقرہ مساکین ہے مسجد میں بیٹھے تھے ان کو میں لے کر آگیا لہٰذا ان کے کھانے میں کسی قسم کی کوئی کمی کوئی بھی نہیں ہونی چاہیے ایسی سخاوت اور ایسی دریا دلی اہل بیت کرام علیہ مردوان کی جو ہے وہ ہوا کر امام حسین رضی اللہ تعالی آپ فرماتے تھے فرمایا بہترین مال وہی ہے جو کسی کی عزت و عبرو کو محفوظ کرنے کا وسیلہ بن جائے بہترین مال وہ ہے جو کسی کی عزت بچانے میں خرچ ہو جائے جو کسی کے کام آجائے اللہ اکبر سید علیہ دیا سبتین کو ہیں جی دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبتین سبتین یعنی امام حسن حسین حسن کریم آلہ حضرت کہتے ہیں نبی پاک علیہ صلی اللہ سلام نے امام حسن حسین کو دستگیر عالم بنا دیا ہے کہ عالم میں کوئی کہیں سے بھی ان سے فریاد کرتا یہ رسوہ نہیں کرتے منع نہیں کیا کرتے عطا کر دیا کرتے دستگیر حرد و عالم کر دیا سبتین کو اے میں قربہ جانے جا انگشت قیادی حاتھ میں اللہ اکبر اللہ رب العالمین اہل بیت کریم اہل بیت کرام کی سخاوت کا صدقہ ہمیں دنیا میں بھی عطا فرمائے قبر میں بھی عطا حشر میں بھی عطا فرمائے آخرت میں بھی ان کا دامن عطا فرمائے اور ان کے صدقے اللہ رب العالمین جنت میں بلا حساب ہمیں داخلہ عطا فرمائے تو اے عاشقان صحابہ اور اہل بیت اہل بیت سے زندگی گزارنا سیکھیں کچھ واقعات اس طرح کی سیچویشن ہمارے ساتھ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین وما علینا اللہ بلاغ المبین آئیے صلاح السلام کے دو اشار کریں